سپیڈ ٹائم گراف بسیکلی اس کو ہم اگر ایکسیریشن گراف کہیں تو زیادہ بہتر ہوگا یعنی ہم کسہ سے بات کریں گے اس میں چونکہ گراف بنانے کے لیے دو فیزیکل کونٹیز کا ہونا جائے وہ لازمی ہے جیسے سپیڈ ایک مائپہ فیزیکل کونٹیٹی ہے اور ٹائم بھی ایک فیزیکل کونٹیٹی ہے اب اس میں یہ بات کے جو ڈیپینڈنٹ اور انڈیپینڈنٹ ویریبل کے حساب سے تو ٹائم جو ہوتا ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے یعنی ہم یہ بات جانتے ہیں کہ جب ہم ایکس ایکسیز اور وای ایکسیز ڈراؤ کرتے ہیں تو ایکس ایکسیز کے لانگ جو ہے یعنی جو ہوریزنٹل لائن آپ کو نظر ہے اس کے لانگ زیادہ تر ہم جو ہے وہ یعنی انڈیپینڈنٹ ویریبل رکھتے ہیں وہ ویریبل جس کی ویلیو جو ہے وہ کسی دوسرے ویریبل پر ڈیپینڈ نہیں کرتی جبکہ وہ ویلی جو کے دوسرے پر ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے دوسرے ویریبل پر اس کو ہم کہتے ہیں ڈپینڈنٹ ویریبل جو کہ سپیڈ ہے اور ہم یہ بات جانتے ہیں کہ اگر ہمارا موشن جو ایک سٹریٹ لائن پر ہو یعنی ایک کار ہے جو کہ سٹریٹ لائن پر موف کر رہی ہے تو پھر اس میں جو سپیڈ ہے اور اس میں جو ویلاؤسٹی ہے وہ سیم ہوگی تو یہاں پر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ یہ میں پاس جو ویلاسٹری کے یونٹ ہے وہ میٹر پر سیکنڈ ہونے چاہیے ٹائم کے سیکنڈز ہونے چاہیے جو کہ ان کے سٹینڈر یونٹ ہے پھر اگر ہم ان کا گریف بنائیں تو کس طرح سے ہم اس بات کو سٹڈی کر سکتے ہیں دیکھیں اس میں ڈیفرنٹ کیسز آتے ہیں ہم پہلا کیس یہاں پر اس طرح سے بناتے ہیں کہ فرز کریں کہ کارڈ جو کہ سٹارٹ اس نے لیا جیسے ہم گھر سے نکلے ہیں تو اس وقت کوئی سپیڈ نہیں ہے ویلاسٹری زیرو ہے ٹھیک ہے یہاں پہ میں کچھ ویلاسٹری کی ویلیوز لکھ دیتا ہوں تاکہ ہمیں تھوڑا سا ان کو نمبرز کے حوالے سے ہم ان کو سمجھ رہے ہوں یہاں پہ میں ٹائم کو شو کروں گا چونکہ ہم سمال ٹائم کے حوالے سے بات کرتے ہیں ایکسیریشن میں جو کہ قریب ترین زیرو کے ہوتا ہے جو کہ پریکٹیکلی اس کی ویلیو دھونڈنا ذرا مشکل ہوتا ہے ہم ون ون سیکنڈ یا ٹو ٹو سیکنڈ لے دیتے ہیں نارملی چونکہ ایک عام آدمی کے لیے اتنے بھی بہت چھوٹا ٹائم ہوتا ہے یہاں پہ چلیں میں ٹو ٹو سیکنڈ کے حوالے سے بات کرتا ہوں یہ ٹو ٹو سیکنڈ تو یہاں پہ زیاری بات ہے ٹو آفٹر ٹو کتنا ہو جائے گا فور ہو جائے گا پھر سکس ہو جائے گا ایٹ ہو جائے گا ٹین ہو جائے گا ٹوالو ہو جائے گا جبکہ ویلاؤسٹری ہم کہتے ہیں چلیں ایک باڈی جو ہے وہ ٹین یا چلیں فائف سے فائف میٹر پر سیکنڈ کی رفتار پھر یہاں پر پانچ جمعہ پانچ دس ہو جائے گی یہ رفتار پھر یہاں پر ففٹین ہو جائے گی اس کا یہاں پر ٹوانٹی اور یہاں پر ٹوانٹی فائف اب ایسا ہے کہ چونکہ جو کیس میں آپ کو بتا رہا تھا اس کو یہاں سے ہم چونکہ ہم نے ڈیفرنٹ کیسیز کے حوالے سے اس کو سٹڈی کرنا تو ہم اسے ساتھ ہی کوپی بھی کر لیتے ہیں چلیں جی اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ ویلاؤسٹری زیرو سے سٹارٹ ہوئی گا اور دو یعنی دو منٹ گزرنے کے بعد یا دو سیکنڈ سوئی دو سیکنڈ گزرنے کے بعد جو اس کی ویلاؤسٹری ہے وہ اس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں تبدیلی آ رہی ہے یعنی یہاں پر اگر ویلاؤسٹری اس ٹائم دیکھی جائے وی ایف تو وہ کتنی ہے جی 5 میٹر پر سیکنڈ ہے اور اس میں چینج کتنا آیا اس میں چینج آیا جی کہ زیرو سے یعنی انیشل ویلاؤسٹری زیرو تھی زیرو سے پانچ پہ پہ پہنچی ہے دو سیکنڈ میں یعنی اس کا مطلب اس میں جو ایکسلوریشن اگر ہم دیکھیں تو وہ 2.5 میٹر پر سیکنڈ سکوئر ہے جو کہ ہم جانتے ہیں کہ کیا ہم اپنے پر یونٹ اٹھے ہیں ایکسلوریشن کے تو یہ آگئی اب اگلے لمحے کیا ہوتا ہے کہ ہم اگر یونی فارم ایکسلوریشن کی بات کرتے ہیں تو پھر اگلے دو سیکنڈ میں بھی اس نے پانچ ہی کی حوالے سے یعنی 5 میٹر پر سیکنڈ ہی کی ویلاؤسٹری اس میں آنی چاہیے تو یہاں پر ہم یوں کہتے ہیں کہ فرض کریں اب یہاں پر یہ ہمارے پاس کیا جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس ٹائم پہ بھی اگر ہم دیکھیں تو اس وقت جو اس کی فائنل ویلاؤسٹری ہے وہ 10 میٹر پر سیکنڈ ہے جبکہ یہاں پر جو انیشل ویلاؤسٹری وہ 5 میٹر پر سیکنڈ ہے ان میں جو چینج آئی ہے آفٹر 2 سیکنڈ وہ کتنی آئی ہے 5 میٹر پر سیکنڈ آئی ہے اور اگر میں اس کو چینج ان ٹائم سے ڈیوائیڈ کر دیتا ہوں جو کہ 2 سیکنڈ گزرنے کے بعد تو ایوریج ایکسلریشن کی ہم بات کریں گے تو وہ ہمارے پاس کیا آجے گی جی وہ 5 بار 2 میٹر پر سیکنڈ سکوئر ہی آئی جو کہ پہلے بھی ہمارے پاس یہی ویلیو آئی تھی تو اس طرح سے ہم نے بات سمجھی کہ جب ایک گراف بنایا جاتا ہے سپیڈ اور ٹائم کے حوالے سے اور اس میں ایک سٹریٹ ایک سٹریٹ اس طرح سے لائن جو کہ کوئی بھی اینگل ایکس ایکسس کے ساتھ بناتی بھی اس طرح سے ڈرا ہوگی تو وہ یونیفارم ایکسلریشن کو جو ہے وہ ریپیزنٹ کری لیکن ایک الگ بات ہے کہ اس میں جو ابھی یہ ییلو لائن ہے یہ ایکسلریشن کو جس ایکسلریشن یونیفارم ایکسلریشن کو یہ ریپیزنٹ کری اس کی نسبت اگر یہ گرین لائن میں ریپیزنٹ کر رہا ہوں یہ بلکل اس طرح سے سٹریٹ آئے گی جیس سکیل کی مدد سے بلکل سٹریٹ آئے گی یہ بھی یونیفارم ایکسلریشن لیکن یہ اس کی نسبت اس میں جو ویلو سٹی میں تبدیلی آ رہی ہے ٹائم کے حوالے سے وہ بہت زیادہ آ رہی ہے یعنی یہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک جیسے ایرو پلین اور ایک کارگ میں جو ایکسلریشن میں لیکن وہ بڑی سلولی سلولی اس میں انکریز آ رہا ہوتا ہے یونیفارم ایکسلریشن کی بھی ہم بات چونکہ ساتھ کر رہے ہیں تو اس کو بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ ایک جیسی چینج آ رہی ہے ویلو سٹی میں ایک جیسے ٹائم کے بعد اب دیکھیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ یونیفارم ایکسلریشن تھی اگر ایسا ہو اگر ایسا ہو کہ ہم جو ابزرویشن ہم کر رہے ہیں کہ اس میں ایکسلریشن جو تھی ہم نے جب دیکھنا شروع کیا تو ایک گاڑی موف کر رہی تھی یعنی ہمارے مشاہدے میں اس ٹائم آئی جس وقت اس کی ویلوسٹری فائیو میٹر پر سیکنڈ تھی اور اس کے بعد جب ہم نے اس سے دیکھا تو وہ یونیفارم ایکسلریشن میں تھی تو ہم اس کا گراف کچھ اس طرح سے جو ہے وہ ریپریزنٹ کریں گے اس میں بھی یعنی گرافیکلی جب ہم ان بات دیکھ رہے ہوتے ہیں تو یہ پھر ہمیں سمجھ میں آتی کہ ایکسلریشن کیسے یونیفارم ہے اگر فرض کریں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ایکسلریشن وہ نہیں ہے تو کیا ہوگا جی کہ باڈی یونیفارم موشن میں ہے یعنی اگر یونیفارم ایکسلریشن اگر میں یوں کہوں کہ ایکسلریشن زیرو ہے تو اس کا دوسرا جو میننگ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ باڈی میں جو ویلاسٹی کی تبدیلی آ رہی ہے وہ ایک جیسی آ رہی ہے یعنی وی آئے ٹھیک ہے اب وی آئے اگر میں پس فرض کریں کہ وہ ٹونٹی میٹر پر سیکنڈ ہے تو وی ایف بھی کتنا ہوگا ٹونٹی میٹر پر سیکنڈ ہوگا اور ٹائم گزرنے کے ساتھ یعنی ایک ہی رفتار سے گاڑی چاہ رہی ہے اس کا جو گراف بنے گا پھر اسی طرح اگر فرض کریں ہم نے یہ بات بتانی ہو کہ جو ایکسلوریشن ہے وہ یونی فارم نہیں ہے یعنی یہاں پر یہ ڈیفرنٹ کیسز میں سیک اندر سٹڈی ہم کر رہے ہیں میں نے یہاں پر ون لکھا تھا ہم ایک ہی گراف کے اندر جو ڈیفرنٹ کیسز آرائز کر رہے ہیں تو یہاں پر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ یونی فارم نہیں ہے نون یونی فارم ٹھیک ہے تو پھر کیا ہوگا جی اگر ایکسلوریشن جو ہے وہ نون یونی فارم ہوگی تو پھر فرض کریں کہ پہلے اس میں اس طرح سے انکریز ہو رہا تھا یعنی آستہ آستہ یہ انکریز ہو رہی ہے ٹھیک ہے اور یعنی یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو یونی فارم ایلٹی ہے لیکن اب کیا ہو رہا ہے کہ اب اس میں پہلے کی نسبت تھوڑا سا ایکسلوریشن میں یعنی ویلاؤسٹی زیادہ چینج ہو رہی ہے ٹائم کم گزر رہا ہے یہ چیز اس کو ریپیزنٹ کر رہی ہے جبکہ یہاں پہ اگر میں ایسا سرپ ڈراؤ کرنا شروع کر دوں گا تو اب ویلاؤسٹی کم انکریز کر رہی ہے جبکہ ٹائم زیادہ گزر رہا ہے تو اس طریقے سے یہ ہمارے پاس جو ہے اور ہم نے اگر کہنا ہے یہاں پہ یونی فارم ویلاؤسٹی تو پھر اس طریقے سے ہم اس کو ایک ہائٹ پہ لاکہ اس طرح سے ٹائم کو پاس کرتے جائیں گے لیکن ویلاؤسٹی میں اپنڈ ڈاؤن نہیں آئے گا تو اس طرح سے ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ یہ یونی فارم ایکسلیشن ہے یا نون یونی فارم ایکسلیشن ہے اس طرح سے یہ میں پر یہاں تک پہنچنے میں ٹائم اگر ہم نے میر کرنا تو میں اس پوائنٹ سے بی پوائنٹ سے پرپنڈکولر تھرو کروں گا ایکس ایکسل پہ جس پوائنٹ پہ آکے اس کو ہٹ کرے گا فرس کریں وہ الیون سیکنڈ تو یہ ٹی اس میں الیون آ جائے گا ٹھیک ہے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم نے گرافیکلی دیکھنا ہو کہ اس باڈی نے کتنا ڈسٹنس کور کیا ہے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے کہ یہ جو یہ جو ہمیں پاس ٹرائنگل بن رہی ہے یہ بیسیکلی اس میں اس کے موشن کے انڈر جو اس نے گراف ایریا کور کیا یہ اس کو ریپیزنٹ کر رہی ہے اس میں ایس جو ہوگا وہ بیسیکلی ایریا آف ٹرائنگل ہوگا جو کہ جہاں پہ میں لکھ بھی دیتا ہوں ایریا آف ٹرائنگل ہوگا ٹرائنگل جو ہمیں پاس بن رہی ہے اس کو اگر O پوائنٹ کا ہے اس کو A کہا ہے اور اس کو B کا ہے تو پھر A B جو ہمیں پاس ٹرائنگل بن رہی ہے اور رائٹ اینگل ٹرائنگل ہے تو پھر اس میں بیس انٹو ہائٹ اب بیس اگر آپ دیکھیں تو وہ T ٹائم ہے جبکہ ہائٹ جو اس کی وہ فائنل ویلاسٹی ہے Vf تو ہم اس میں لکھ دیں گے Vf ملٹی پلائے بائی تی اور ڈیوائیڈ بائی ٹو چونکہ وہ ہاف آف دا جو ہوتا ہے بیس ملٹی پلائے بائی ہائٹ ہوتا ہے ایری آف ٹرائنگلی بات آپ جانتے ہیں اوپر لگ لیتا ہوں تاکہ آپ اس بات کو بھی یاد رکھیں تو اس طریقے سے اب ایس اس میں جو ہمیں پاس اگر ہم ایوریج ویلاسٹی بھی لیں تو چونکہ نیشل ویلاسٹی زیرو تھی تو فائنل ویلاسٹی جو بھی ہے تو ہم ایوریج ویلاسٹی وہی آئے گی یعنی ان کا سم وہی آئے گا جو کہ فائنل ویلاسٹی کا ٹھیک ہے تو ایس ایکول ٹو یہاں سے ہم ٹو ایس ایکول ٹو لکھ سکتے ہیں وی ایف انٹو ٹی یعنی اگر ہم نے اب اس ایکوینس سے اگر اس ڈسٹنس نکالنا تو ڈسٹنس بھی میئر کر سکتے ہیں اگر ہم نے فر فرس کریں فائنل ویلاسٹی میئر کرنی وہ بھی کر سکتے ہیں یعنی اگر تین تین ویریبل ہوں تو دو ان میں سے کوانٹوٹیز کی ویلیو پتا ہونی چاہیے تیسری آپ فائنڈ کر سکتے ہیں آپ دیکھیں فرس کریں اس میں ہم نے ڈسٹنس ہی نکالنا ہے فرس کریں فائنل ویلاسٹی ٹوئنٹی فائیو میٹر پر سیکنڈ ہی ہے تو یہاں پر ٹوئنٹی فائیو لکھیں گے ہم میٹر پر سیکنڈ ٹائم کتنا لگا تھا 11 ڈیوائیڈڈ بائی 2 تو یہ جو ویلیو آئے گی یہ میٹرز میں اس کا انصر آجے گا تو اس سے آپ ڈسٹنس بھی میئر کر سکتے ہیں